اسلام علیکم آپ دیکھیں ایکسپریس نیوز میں ہوں محمد جنید علی میں ہوں نبیلہ سندھو اور میں ہوں آپ کے ساتھ ایمن جاتری ایلائنز آپ جان چکے بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے جنرل آسیم منیر نے امران خان کو بتایا تھا آپ کی اہلیا کرپشن میں ملاوث ہیں امران خان نے کرپشن کے نشاندہی پر ہی جنرل آسیم کو ڈی جے آئی ایس آئی کے اوہتے سے ہٹایا تھا وزیراعظم شہباز شریف کی اسمیلی فلور پر تصدیق جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل آسیم منیر نے امران خان کو بتایا تھا آپ کی اہلیا کرپشن میں ملاوث ہیں جنرل سید آسیم منیر نے جب وہ ڈی جے آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے امران نیازی جو اس کو وزیراعظم تھے ان کو کہا کہ آپ کی اہلیا مدھرمہ کرپشن میں ملاوث ہیں انہوں نے یہ بات حقائق کی بنیاد پر ان کو بتائی تو ان کو ظاہر ہے کہ اس کا بڑا حصہ چڑھا انہوں نے انہوں نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا یہی وجہ تھی کہ ڈی جے آئی ایس آئی جنرل آسیم منیر کی ٹرانسفر کی نیو سپیکر یہ بات میں نے اس لیے کی کہ میرے یہ ذاتی علم میں ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے پر خزے اڑا دیئے گئے اور وہ جالی لیٹر دھرایا گیا ووٹ آف نو کارننز کے بعد کئی مہینے کہ جناب یہ امریکہ کی سازش تھی امریکہ نے یہ امپورڈن حکومت لے کے آئے میری حکومت کو ختم کیا گیا اور آج ان کو فون کے جا رہے ہیں کہ ناب میری مدد کرو آرمی شیف کا پچیس مئی کو یوم تقریم شہدائے پاکستان منانے کا اعلان فوجی تنصیبات یادگاروں اور شہدائے کی حرمتوں پر حملے افسوسناک اور ناقابل برداشت قرار دیئے گئے آرمی شیف کا پچیس مئی کو یوم تقریم شہدائے پاکستان منانے کا اعلان اور اس موقع پہ آرمی شیف نے فوجی تنصیبات یادگاروں اور شہدائے کی حرمتوں پر حملوں کو افسوس نہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ مضبوط فوج مملکت کی سلامتی اور اتحاد کی زامن ہوتی ہے شہدائے کی فرض شناسی اور عظیم قربانیوں کے توفیل ہم آزاد فضاء میں زندگی بسر کر رہے ہیں جبکہ آسم منی جنرل کی طرف سے کہا گیا کہ شہدائے کی قربانیہ غازیوں کی خدمات ہمارا قیمتی اساسہ ہے پاک فوج بطور ادارہ اپنے سے منسلک ہر فرد کو اس کے لوہیکین کو یاد رکھتا ہے آرمی شیف کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ ہمارا یہ رشتہ بطور خاندان قابل فقر اور فقید المثال ہے آرمی شیف کی جانب سے کہا گیا کہ پاک فوج کا ہر سپاہی افسر علاقائی لسانی سیاسی تنصبات سے بالاتر ہے اور آرمی شیف کا پچیس مئی کو یوم تقریم شہدائے پاکستان منانے کا اعلان ادھر آوڈیو لیکس پر قائم جیوڈیشل انکوائری کمیشن نے تمام آوڈیوز کے فورنزک ٹیسٹ کرانے اور کارروائی پبلک کرنے کا اعلان کر دیا ہے مزید بتا رہے ہیں زیغم نکوی آوڈیو لیکس پر قائم جیوڈیشل انکوائری کمیشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا کمیشن کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کارروائی پبلک کرنے کا اعلان جیوڈیشل کمیشن نے ایٹارنی جنرل سے تمام آوڈیوز کے ٹرانسکرپٹ آوڈیوز میں شامل تمام افراد کے نام پتے اور رابطہ نمبرز بھی طلب کر لیے اور ایٹارنی جنرل کو تمام ریکارڈ چوبیس مئی سے پہلے جمع کروانے کی ہدایت کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایٹارنی جنرل کو کمیشن کے لیے موبائل فون اور سم فراہم کرنے کی ہدایت کی اور کہا فراہم کردہ فون نمبر پبلک کیا جائے گا جسٹس فائز عیسیٰ نے انکوائری کمیشن کا دائرہ اختیار بھی واضح کرتے ہوئے کہا انکوائری کمیشن سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں ہے کمیشن اپنی تمام کارروائی سپریم کورٹ میں کرے گا صرف کچھ بزرگ خواتین کے بیانات لینے کے لیے ممکن ہے لاہور جائیں جسٹس فائز عیسیٰ نے مزید کہا ہمارے سامنے پیش ہونے والوں کو ملزم نہیں سمجھا جائے گا انکوائری کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے نہ کرے گا کمیشن صرف حقائق کے دائیون کے لیے قائم کیا گیا ہے کمیشن کو اختیار ہے کتاب وہ نہ کرنے والوں کے سمن جاری کرے عوام سے معلومات کے لیے اشتہار جاری کیا جائے جوڈیشل کمیشن نے اٹارنی جنرل کو آڈیوز کی تصدیق کے لیے متعلقہ ایجنسی کے تائین کی بھی ہدایت کی اور کہا اگر کوئی شخص کہے کہ آڈیو میں آواز ان کی نہیں یا ٹیمپرڈ ہے تو اس کی تصدیق پہلے سے کرنا ہوگی فورنزک ایجنسی کا ایک رکن کمیشن کی کارروائی میں موجود ہو تاکہ فوری تصدیق ہو جس کے بعد جوڈیشل کمیشن نے مزید کارروائی ستائیس مئی تک ملتوی کر دی زیغم نقوی ایکس پریس نیوز اسلام آباد اور جوڈیشل کمیشن کا قیام سپریم کورٹ میں چیلنج تحریک انصاف نے آئینی درخواست جوڈیشل کمیشن کا نوٹیفکیشن قلعدم قرار دینے کی استعداد پی ٹی آئی نے مواقف اپنایا ہے کہ چیف جسیس کی اجاست کے بغیر کسی جج کو کمیشن کے لیے نامست نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف کارروائی کا فورم صرف جوڈیشل کانسل ہے اور وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نو مائکہ دن ملکی تاریخ میں ہمیشہ یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا مضلوث افراد کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے گی مزی جانے کے کوئٹا سے محمد اکرم سے وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹا پہنچ گئے گورنر ہاؤس کوئٹا میں گورنر بلوچستان عبدالولی کاکر سے ملاقات کی اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کوئی پاکستانی جناح ہاؤس کو نہیں جلا سکتا بڑا دل خراش واقعہ تھا پاکستان کی تاریخ میں نو مائکہ جو کچھ لاہور میں قائد عاظم کا وہ گھر تھا جس طرح زیارت قائد عاظم کا گھر ہے وہاں پر بھی دہشتگردوں نے زیارت میں حملہ کر کے اس کو تباہ کیا تھا اس طرح نو مائکہ لاہور میں قائد عاظم کے گھر کو راک بنا دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف بولے پلوچستان کی ترقی اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے کھیلوں کے میدان میں بھی وفا کی حکومت اور میں خود پوری طرح ہم اس بات پر سہمت ہیں کہ جتنے بھی بشائل ہم آپ کے قدموں میں نشاور کر سکتے ہیں وہ کم ہیں کیونکہ وہی قوم توانہ ہوتی ہے جس کے نوجوان توانہ ہو وزیراعظم شہباز شریف سے مسلم لیگ نون بلوچستان کی قیادت نے بھی ملاقات کی جس میں صوبے کی سیاسی صورتحال اور پارٹی کے امور پر گفتگو کی گئی محمد اکرم ایکس پریس نیوز کوئٹا تحریکن صاحب کے صدر چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ وہ اور مونس الہی ڈٹ کر امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیشہ ووش کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کی ہے چودری پرویز الہی نے کہا کہ میں اور مونس الہی ڈٹ کر امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں مونس اور میں بلکل سکہ بند ایک دیوار کی حصیت سے ہم دونوں ایسے کر کے ہم کٹھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کٹھے کھڑے ہیں امران خان کے ساتھ فوج یہ ہمارا اپنا دارہ ہے یہ ہمارا اپنا وطن ہے اپنا دارہ ہے غلط فہمیاں ایک الادہ چیزیں میری یہ کوشش رہی ہے میشہ ہر دور میں کہ فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں جیڈوشری کی عزت اعترام اچھا ہو امران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے اور ڈٹ کے رہیں گے اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیئے ہے ہمارے ساتھ جو وعدے کی یہ پورے کی ہیں اور یہ اب ہمارا فرض ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں بجاد صاحب جو کہ بلکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کری حالات اور واقعات مجھے اس طرح سے اندازہ ہے کہ دوزار چار میں بھی میں جب بنا تو میں نے میں بھول گیا کون میرا محالف ہے میں نے کام کیا لوگوں کی خدمت کی دین کا کام کیا اور وان وان ٹوٹر جیسے ادارے بنائے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے کسی کے ادارے کو انکروچ دی کرنا بلاول بھٹو نے ایک بار پھر موڈی کا گھناؤنا چہرہ دنیا کو دکھا دیا آزاد کشمیر کانون ساز اسمبلی سے خطاب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت جی ٹوئنٹی کی صدارت کا غیر کانونی استعمال کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر جیل بن چکا ہے اور کشمیروں کی زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں آصف رضا میر سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے مزفر آباد میں یہ کانون ساز اسمبلی ازلاس سے خطاب کیا وزیر خارجہ نے کہا مقبوضہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ حل طلب مسئلہ ہے اس سے پہلے صدر آزاد کشمیر بریسٹر سلطان محمود نے حالیہ دورہ بھارت میں مسئلہ کشمیر پر دلیرانہ قومی موقف اختیار کرنے پر وزیر خارجہ کو مبارک بات پیش کی آپ کے خلاف وہاں پر بھارت میں مظاہر ہوئے شاید میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان کے شہید بھٹو کے بعد وائد لیڈر ہیں جن کے خلاف بھارت میں مظاہر ہوئے اور کشمیریوں کے آپ کے حق میں مظاہر ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق بولے بھارت جتنی چاہے کانفرنس کروالے تاریخ کا تھارہ بدل نہیں سکتا آج سری نگر کاروبار بند شہری محصور اور ترنگا بجلی کے خمبوں پہ لے رہا ہے جبر کے نام پہ تعمیر و ترقی نہ صحت سے ممکن ہے نہ دنیا کی کسی بھی طریقہ کار سے ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کو قتل کر کے آپ بین القوام دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جو کہ جو آپ کے پانچ اگس 2019 کے جو آپ کے جبر کے اتحار تھے دنیا اس کو انڈوز کر دے قائد حضب اختلاف چوہدری لطیف اکبر نے جی ٹونٹی ازلاس کے بائیکارٹ پر چین اور دیگر ممالک کا شکریہ آدھا کیا آصف رضا میر ایکسپریس نیوز مزفرہ بار کاؤپی سپری نے نو مہی کے واقعات کے خلاف مزمتی قرارداد منظور کر لی نو مہی کے واقعات کی مقبضات معجدہ کانین کے تحت چلیں گے خواجہ آصف کے جانب سے ایوان نے قرارداد پیش کی گئی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے آرڈیو لیکس کمیشن قائم کیا گیا ہے وزیر دفاق خواجہ آصف نے ایوان میں قرارداد پیش کی اسلام آباد میں تعلیمی اداروں کے بچوں کی پاک فوج سے اظہاری اکجہتی کے لیے مختلف شہراؤں پر ریالیاں اظہاری اکجہتی ریالیاں ڈی جاک ایف ٹین چاک سمیت فیض آباد میں نکالی گئیں اظہاری اکجہتی کے لیے ڈی چاک ایف ٹین چاک سمیت فیض آباد میں بچوں نے ریالیاں نکالی اربو روپے امران خان کو چندے کے ملے وہ پیسے کہاں گئے سندھ اسمبلی میں شرجیل میمن نے خیرینے خطاب کرتے ہوئے یہ سوال اٹھا دیا کہا کہ سب سے زیادہ نقزان سندھ کے لوگوں کا ہوا یہ پیسے سندھ کے لوگوں کے تھے بلینز آف روپیز چندے میں امران خان کو ملے بقول ان کے جس کو کلیم بھی کرتے ہیں لیکن ہوا کیا وہ پیسے کہاں گئے کہاں گئے وہ پیسے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اتنی اپنی میمری کمزور نہیں کرنی چاہیے پاکستانیوں کو جو اربو روپے ملے چندے کے وہ کہاں گئے اس کا حساب کسا مانا چاہیے وہ پیسے سب سے زیادہ نقصان پورے پاکستان میں سب سے زیادہ نقصان ہوا سندھ کا بستان تباہ کرنیوں کا تو پیسے بھی سندھ کے لوگوں کے عوام کو ملتے ہیں ہم تو گورنمنٹ سے نہیں مانگ رہی ہیں ان سے آگے عوام کو جاتے صرف ایک دفعہ سکھر آئے فوٹو سیشن کے لیے اور پھر عوام نے جو اشر کیا سکھر میں بھاگ کے جانا پڑا عمران خان کو وہاں پہ پیٹے رہنمہ شریمزاری چوتھی بار گرفتار پیٹے رہنمہ شریمزاری چوتھی بار گرفتار پھر گرفتار پیٹے نے ملک پھر میں آرٹیکل دو سو پینٹالیس کا نفاظ سپریم کورٹ میں چیلنج کر گیا ہمارے یوکی طرف سے دائر درقاس میں مواقف اختیار کیا گیا کہ آرٹیکل کے استعمال سیاسی مقاصد کے لیے نہیں کیا جا سکتا سابق وزیر پنجاب حمزہ شہباس نے مناوہ میں یادگار شہدہ پر حاصلی دی ان کا کہنا ہے قوم کو شہدہ کے قربانیوں پر فاخر ہے نوہ مئی کے واقعات نے عوام کے دنوں کو زخمی کیا اس کا نام سیاست ہے تو اس کو دفن کرنا ہماری ذمہ داری ہے نوہ مئی کا واقعہ جو ہے اس نے عوام کے دنوں کو زخمی کیا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ چند ہزار کا جتھا جو ہے وہ بائیس چوبیس توڑ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلے ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے مزیراعلا بلوچستان کے کارڈینیٹر ارمیر اجاز اجاز سنجرانی کی ہدایت پر چاہی میں پاک فوج کی حق میں ریلی نکالی گئی میر اجاز سنجرانی کی قیادت میں افواج پاکستان کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی کا احتمام کیا گیا جس میں چاہی سے بڑی تعداد میں عوام گھروں سے نکلے اور پاک فوج کے حق میں فلک شگافت نارے لگائے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اجاز سنجرانی نے کہا کہ عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے مشکل وقت میں پاکستانی عوام آرمی شیف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتی ہے ملک کی حفاظت اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ہمارے بہادر جوانوں نے اپنی جانیں نچھاور کی کراچی سمیت سندھ کے تیس ازلا میں بلدیاتی نمائندوں کی حلف برداری سفورہ ٹاؤن کے منتخب بلدیاتی نمائندوں نے بھی حلف اٹھا لیا ہر ظلے میں حلف برداری کے لیے مختلف مقامات پر تقاریب کا احتمام کیا گیا حلف برداری کے لیے ڈیپٹی کمیشنر اور اسسٹن کمیشنر کو ڈی آر او اور آر او مقرر پی ٹی آئی کے تمام ارکان کی حلف برداری سے جماعت اسلامی کی پوزیشن مستحقم ہو جائے گی اس کے ساتھ نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے آپ ویزٹ کر سکتے ہیں ایکسپریس ٹارٹ پی کے آپ ہمیں فیس بوک اور ٹوٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہی ایکسپریس نیوز رکھئے ہر خبر پینا سے